35 سے زائد کتب میں ترجمہ اور تصنیف کر چکا ہوں انسائیکلوپیریا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو 2001 میں شائع ہوئی انسان پیدائشتہ موت کے انوان سے تیار کیا اور وہ تمام مضامین گلوبل سائنس میں شائع ہوئے تھے ان کو میں نے کتاب کی شکل دی یہ اکتوبر 1999 میں یہ کتاب شائع ہو گئی زندگی محدود نہیں بنیادی طور پر یہ کتاب نک و اچچ کی دو آپ بیتیوں کا انتخاب ہے یہ کتاب کامیاب نوجوان ساتھ خوبیاں سانس کے موضوع پر اردو میں ایک اچھوڈی کتاب ہے کتاب بھرپور خود اعتمادی برائن ٹریسی کی کتاب دی پاور آف سیلف کانفیڈنس کا اردو ترجمہ ہے اس کی کتاب جو بیس سلنگ کتابوں میں آج بھی شمار کی جاتی ہے اس کا نام ہے اور یہ بہتی ابلی نویت کی کتاب ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ میں نے آپ کی پوشیدہ مہارتیں کے انوان سے کیا چنانچہ میں نے ایک کتاب لکھی جس کا انوان ہے مائنڈ سائنس کتنی حقیقت کتنا جادو ایک کتاب خوشی اور صحت بزریا مائنڈفولنس کے نام سے میں نے اردو میں تیار کی گفت تیار کی ہے پاکستانیوں کے لیے مائنڈفولنس فور بیگنرز فری کوس میری ویب سائٹ ہے کوس.کامیابی.پ کے ریچرڈ بینڈر نے کتاب لکھی دی سیکریس ٹو بینگ ہیپی اور اس کتاب کا ترجمہ سمرائز ٹانسلیشن تلخیصی ترجمہ میں نے شائع کیا غالبن دو ہزار سولہ میں اور یہ کتاب خوشی اور صحت بزریا اینل پی اسی کتاب کا ترجمہ ہے آئی کین میک یو ریچ کا ترجمہ میں نے آئیے امیر بنے دولت بزریا اینل پی کے انوان سے کیا میری یہ کتاب پورن ایڈکشن اس موضوع پر اردو زبان میں پہلی سنجیدہ کتاب ہے جس میں عملی طور پر اس قسم کی معلومات اور مشکیں دی گئی ہیں جن کی مدد سے آپ اس لط سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ریگریٹ ایک بہت بڑا موضوع ہے پوری دنیا میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اس پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی جا رہی ہے ٹریننگز ہو رہی ہیں البتہ اردو زبان میں اس موضوع پر آج تک کوئی کتاب تحریر نہیں کی گئی ڈیرن ہارڈی کی ایک کتاب بہت مشہور ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا اردو میں ترجمہ میں نے کامیابی در کامیابی کے عنوان سے کیا اور اس کے پیچھے اور اس کتاب کا ایک ترجمہ ابرتہ سورج کے عنوان سے میں نے کیا کتاب آسان ٹائم منیجمنٹ بھی عام پاکستانیوں کے لیے ہے جو بھگینرز ہیں مقتدی ہیں اور بہت زیادہ پیچیدہ چیزیں ٹائم منیجمنٹ کے حوالے سے نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی پروڈکٹیویٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے سید رفان احمد مدیر اعلیٰ کامیابی ڈائجسٹ اور پینتیس سے زائد کتب میں ترجمہ اور تصنیف کر چکا ہوں ان تمام کتابوں میں جس کتاب پر مجھے ناز ہے وہ ان میں سب سے اول نمبر پر انسائیکلوپیڈیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دو ہزار ایک میں شائع ہوئی اور یہ اس لحاظ سے ممتاز کتاب ہے کہ جہاں تک میری کم علمی کام کرتی ہے سیرت پر انسائیکلوپیڈیا سیرت نبی دنیا کی کسی بھی زبان میں پہلا اور واحد ردیف وار کام ہے یعنی الفیڈیکل آرڈر میں یوں تو سیرت پر بہت کام ہوا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں یا دعویٰ کرتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بے انتہا کتابیں لکھی گئیں ہیں تو ردیف وار کا کیا مطلب ہے بلا شبہ غیر معمولی کام ہوا ہے البتہ جتنا بھی کام ہوا ہے وہ یا تو تاریخ وار کام ہوا ہے یا موضوع وار کام ہوا ہے انسائیکلوپیڈیا سیرت نبی پہ جو کام ہوا ہے وہ ردیف وار ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ تاریخ میں جائیں تو غزوے بدر پہلے ہوا ہے اور غزوے اہد بعد میں ہوا ہے لغت کا جو طریقہ ہے یا انسائیکلوپیڈیا کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفیبیٹیکل آرڈر میں یا ابجد وار یا ردیف وار ہوتا ہے آپ جب انسائیکلوپیڈیا کو دیکھیں گے تو اس کی فیرس میں آپ کو اس کی ترتیب میں آپ کو پہلے غزوے اہد ملے گا اہد غزوہ کے عنوان سے اور پھر غزوے بدر ملے گا جب آپ انسائیکلوپیڈیا ترتیب دیتے ہیں تو لغت کے انداز سے اس میں سن نہیں دیکھا جاتا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کونسا واقعہ کم وقوع پذیر ہوا ہے یعنی تاریخ وار بلکہ ردیف وار کو دیکھا جاتا ہے کہ علیق بے کے لحاظ سے کونسا واقعہ پہلے ہوا ہے اس کے عنوان کو سامنے رکھا جاتا ہے ہمارے ایک بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ انسائیکلوپیڈیا کے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا انسائیکلوپیڈیا کے مفہوم کو نہیں سمجھا گیا انسائیکلوپیڈیا دراصل ایک ایسی کتاب کہلاتی ہے جس میں کسی بھی موضوع پر کسی بھی موضوع پر انسائیکلوپیڈیا ہو تو اس موضوع پر معلومات کو ردیف وار پیش کیا جاتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بار میں اردو بزار گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کتاب جو بیس تھی سولہ کی سائز کی تھی سوہ سو یا ڈیرڑ سو صفے ہوں گے سیرت نبی کا انسائیکلوپیڈیا سوالن جوابن میں سوچنے لگا کہ قلم کار کا ذہن یا قلم کار کی کا علم آج اتنا زوال یافتہ ہو چکا ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ انسائیکلوپیڈیا اور سوال جواب میں کیا فرق ہوتا ہے اور آج ہمارے ہاں ایسے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اسی طریقے سے انسائیکلوپیڈیا سیرت نبی کے عنوان سے اور بھی کئی کام ہوئے ہیں لیکن وہ جتنے کام ہیں وہ سارے کے ساتھ موضوع بار ہیں جب آپ لفظ انسائیکلوپیڈیا کہتے ہیں تو اس انسائیکلوپیڈیا میں جو جو اصل اسطلح ہے اس کے اس کا جو سٹینڈرڈ اور پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس موضوع پر معلومات کو اے بی سی یا الفیڈیکل آرڈر میں یا ردیف وار ترطیب میں دیں گے نہ کہ موضوع میں نے جب سے اس سنبالہ مجھے لکھنے کا اور کتابیں شائع کرنے کا شوق تھا اور ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تجرباتی طور پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی سلیقے کی باتیں اور اس کی کمپوزنگ کروائی وہ لیٹ نائنٹیز کی بات ہے اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو میں نے شاید میرا خلق میں کوئی بتیس یا چالیس صفحے کی کتاب تھی وہ میں نے اس سے پائی اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اعتماد ملا کہ کتاب کو شائع کیسے کیا جا سکتا ہے اور وہ گویا کہ میرے پبلشنگ ہاؤس کی ابتداء تھی ذہن میں نہیں تھا نہ کامیابی ڈیجز ذہن میں تھا نہ کوئی اور ایسی چیز ذہن میں تھی لیکن وہ ایک تجربہ تھا جس سے کہ مجھے بہت زیادہ اعتماد حاصل ہوا اور آئندہ کی کتابوں کی راہ ہموار ہوئی انیس سو اٹھانوے میں میرے ایک دوست نے بہنامہ گلوبل سائنس کے نام سے ایک میگزین نکالنا شروع کیا اب اس کی ٹیم کا حصہ تھے علیم احمد بہت بکس جانے کے بعد میں مجھے ایک امریکن کتاب مجھے مل گئی کی وہ کتاب بنیادی طور پر ایک امریکن چینل چینل فور کی ڈکومنٹری سیریز پر مشتمل تھی یعنی پہلے چینل فور پر وہ ڈکومنٹری پیش کی گئی پھر اس کے بعد کتاب کی شکل میں وہ کتاب مجھے لیبرٹی بکس پر مل گئی یہ میں بات کر رہا ہوں 97 کی 1997 کی بات کر رہا میں کتاب لے آیا علی محمد سے مشورہ کی اس نے کہ بہت زبردست پاپولر لٹریچر میں لکھیں اور گلوبر سائنس کے قارین کے پیش کریں گے اور سیریز تقریبا ڈیرھ شائع کرواتا رہا یہاں تک کہ تقریبا ڈیرھ سال کے بعد وہ پوری کتاب تیار ہو گئی جب یہ کتاب تیار ہو گئی تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میرا ایک اس کتاب کو دلچسپی کے وجہ سے بقاعدہ کتاب کے شکل میں شائع کرنا شاہی میگزین کا کچھ مزاج اور میار الگ ہوتا ہے تو میں نے اس کتاب کو انسان پیدائشتہ موت کے عنوان سے تیار کیا اور وہ تمام مضامین جو گلوبل سائنس میں شائع ہوئے تھے ان کو میں نے کتاب کی شکل دی استقرار حمل سے لے کر موت کے بعد تک انسانی جسم میں جو چھوٹی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اندرونی طور پر بھی کیمیائی طور پر بھی یا بیرونی طور پر بھی ان سب کے بارے میں وہ کتاب میں نے شائع کی اپنے پلیٹ فارم سے شائع کی اور اس کتاب کو میں نے اس انداز سے شائع کیا جو یوں کہنا چاہیے کہ ایک باقاعدہ کتاب تھی میرے پلیٹ فارم سے شائع ہونے والی اور اس وقت بھی میں ہمدر میں جوب کرتا تھا اور ہمدر میں رہتے میں میں نے یہ کتاب تیار کی اور اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے چونکہ ہمدر کی جوب ایک پرائیوٹ جوب تھی صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے ساڑھے پانچ بجے تک جواب ہوتی تھی تو اس کے بعد اور یہ انیس سو ننانوے کی بات میں کر رہا ہوں اپریل انیس سو ننانوے میں میری شادی ہوئی تھی تو اب میں نے اب یہ کتاب بھی مجھے تیار کرنی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ میں نیا شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ بہت اہم نکتہ ہے ان لوگوں کے لیے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے جو شادی کرنے والے ہیں یا جن کی نئی شادی ہوئی ہے میں اس کتاب کی تیاری کے لیے جب گھر پہ آتا تو گھر پہ آنے کے بعد میں اپنی بیگم کے ساتھ اپنے ہی بیڈ روم میں ایک چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی اس پہ پہلے میں اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ دیکھتا پھر اس کے بعد جو اگلا مرلہ ہے ٹریسنگ گئی تو پھر رات کو دھائی تین بجے تک میں اس کتاب کی پروف ریڈنگ ایڈیٹنگ بغیرہ کرتا پھر اس کی تقریبا پندرہ دن مجھے اس کتاب کی پیسٹنگ میں لگ گئے یہ پورے مراحل ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کتاب سازی سے تعلق رکھتے ہیں پبلشنگ سے جن لوگوں کا تعلق ہے انہیں معلوم ہے کہ کتاب کی تحریر سے لے کر کتاب کو اشاعت کے لیے پرنٹنگ کے لیے تیار کرنے تک تو میں چھے بجے گھر پہ پہ پہنچا ہے اس کے بعد مسرسل اس کتاب پر لگا رہتا تھا دھائی تین بجے تک میں جاگ کر اس کتاب پر کام کرتا تھا اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیڈروم میں اور میری بیگم بھی جاگ رہی ہوتی تھی اور ہم دونوں مل کر میری بیگم کا کام یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ نم کو رکھی ہوئی تھی گھر میں خاص اس مقصد کے لیے لاکھے چکتے رہیں گے تو نیم میم بھی نہیں آئے گی بھوک بھی نہیں ستائے گی کیونکہ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے تو بھوک جلدی لگتی ہے سوتے میں تو آدمی کو بھوک محسوس نہیں ہوتی اور پھر ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بیگم صاحبہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دیں گی تو اس طریقے سے وہ کتاب میں نے تیار کی اور یہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں یہ کتاب شائع ہو گئی اس کتاب کا نام ہے زندگی محدود نہیں بنیادی طور پر یہ کتاب نک ویچچ کی دو آب بیتیوں کا انتخاب ہے اور اس کی دونوں آب بیتیاں جو ہیں ان میں سے ایک کناہ میں لائف ویڈاوٹ لیمٹس اور دوسری ہے انسٹوپی بل یہ دونوں کتابیں بھی بہت مختصر چھوٹی چھوٹی بمشکل سو سو سفے کی کتابیں سمرائز ٹانسلیشن پہ کام شروع کیا تو ان دونوں کتابوں کا ترجمہ زندگی محدود نہیں کے عنوان سے شائع کیا نک ویچ آپ سرچ کریں تو آپ کو ویب سائٹ اس کا چینل اور دیگر سوشل میڈیا لنکس آپ کو مل جائیں گے نک ویچ اس کی جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤن نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں آری دو بار اس نے اپنی زندگی میں خود کشی کرنے کی کوشش بھی کی چونکہ اس کی زندگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی کے ہاتھ اور پیر نہ ہوں تو کیسی زندگی ہوتی ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو موٹیویشن ملی اور اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کی آج وہ شخص نہ صرف یہ کہ شادی شدہ ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہے بلکہ دنیا کے ٹاپ لسٹڈ سپیکرز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی بدلنے کا کام کر رہا ہے تو یہ کتاب اس کی دونوں آپ بیتیوں کا ترجمہ ہے اردو میں اس کی کتاب کا ترجمہ میرے علم میں نہیں کہ کسی اور نے کیا ہو اور یہ ترجمہ آپ کو کامیابی دائجیسٹ سے دوہزار سولہ میں دوہزار چودہ میں یہ شائع کی دیا تھا یہ کتاب کامیاب نوجوان ساتھ خوبیاں اس کتاب نے دنیا کے کروڑوں افراد کی سوچ اور زندگیوں کو تبدیل کیا پاکستان میں بھی اردو میں تین چار مزید تراجم ہو چکے ہیں اور یہ ترجمہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ سمرائز ٹانسلیشن ہے اور اس میں میں نے کئی ایسی واقعات اور معلومات کو حضف کر دیا جن کا براہراز تعلق امریکی معاشرے سے ہے اور میں نے صرف ان معلومات اور واقعات کو منتخب کیا اور پھر ان کا ترجمہ کیا جن کا براہراز تعلق کسی پاکستانی نوجوان سے ہو سکتا اس لحاظ سے یہ کتاب صرف سمارائز نہیں بلکہ بہت فوکس بھی ہے اور اس سے کم وقت میں آپ اصل معلومات پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں باقی جو سیون حیبیٹس ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں اور میں جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ آج کے نوجوان کو اپنی تبدیل کرنے کیلئے اگر کسی ایک کتاب کا مشورہ دیں گے تو وہ کون سی ہوگی تو پھر میں صرف اور سی سیون حیبیٹس ہی کا مشورہ دیتا ہوں اور اگر آپ انگلیش میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ انگلیش میں کتاب خاص طور پر سیون حیل ایفیکٹی پیپل وہ بہتی ٹیکنیکل ہے کیونکہ کورپوریٹ لیبل کے لیے لکھی گئی تو پھر میں ریکمین کرتا ہوں کہ آپ کامیابی ڈائجز کی شائع کردہ جو میرا ترجمہ ہے کامیاب نوجوان وہ آپ پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت غیر معمولی تبدیلیاں آپ کی سوچ سے شروع ہو سکتی ہیں اور پھر جب آپ اس کو عملی زندگی میں اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کچھ عرصے میں نتائج دیکھنا شروع کر دیں کتاب ہمت نہ ہار نہ ان نوجوانوں کیلئے ہے خاص طور پر جو اپنی زندگی میں جررت اور ہمت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو مزید بڑھانا چاہتے اس کتاب کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں کچھ اسپیریشنل اور موٹیویشنل مضامین دیئے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں سیلف ڈسکوری سے ریلیٹی ایکسرسائز ہیں جو میری پہلے ایک شائع شدہ کتاب سے لی گئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ خود شناسی یا سیلف ڈسکوری وہ بنیادی چیز ہے جو آدمی کی جذباتی اور ذہنی ضرورت ہے اس زندگی میں اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے چنانچہ یہ کتاب ہمت نہ ہارنا کا دوسرا حصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسی بہت آسان اور افتتائی نوعیت کی مشکیں مل جاتی ہیں جن کو آپ حل کر آپ ایک ورد مکہ طور پر اس کو استعمال کر آپ خود شناسی کے عمل سے گزر سکتے ہیں کتاب سب سے پہلے سانس سانس کے موضوع پر بریدنگ اردو میں ایک اچھوڈی کتاب ہے سولہ مشکوں پر مشتمل پورا تیز دن کا ایک کورس موجود ہے سانس کے موضوع پر اور بھی چند کتاب اردو میں لکھ جا چکی ہیں لیکن اس کتاب میں ایک عام آدمی کو جو سانس کے بارے میں نہیں جانتا جو سانس کی اہمیت سے واقع نہیں ہے اس کو ٹارگٹ کیا صحت کے لئے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہماری سانس ہے سانس کا درست لینا ہے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں پیدائش سے لے کر موت تک ہم چاہے کتنی تعلیمی آفتہ ہو جائیں ہمیں نہ ہمارے ماں باپ نہ ہمارے ٹیچرز نہ ہمارا معاشرہ کوئی ذہن کی غزہ ہے وہ ہمارے ذہن تک نہیں پہنچتی اور ہمارا ذہن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں پریشانی بڑھتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ اور اس سانس درست لینا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اسی سے نوے فیصد ذہنی جذباتی جسمانی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور پہلے سے ان کو آنے سے روک سکتے ہیں اس لیے یہ کتاب ہر ایسے انسان کے لیے ایک مینول کا درجہ رکھتی ہے اردو پڑھنے والے ہر انسان کے لیے جو سانس لیتا ہے تو درست سانس لیجئے اور اگر درست سانس لینا نہیں سیکھا تو یہ کتاب سب سے پہلے سانس آپ کو درست سانس لینے کا طریقہ سکھاتی ہے اور آپ اس تیس دن کے کورس کی مدد سے جو اس کتاب میں دیا گیا ہے آپ جاتی ہے اور پھر واپس آجاتی ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو موں سے سانس لیتی ہے اور موں سے نکالتی ہے اور ان لوگوں کو چونکہ اس چیز پر کبھی مائنفل نہیں ہوئے کبھی ہمیں توجہ نہیں دی ہوتی تو ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط سانس لے رہے ہیں یا موں سے سانس لے رہے ہیں جب ہم موں سے سانس لیتے ہیں تو ادگر محول میں جتنی بھی زہریلے چیزیں موجود ہیں وہ سب ہمارے موں کے راستے سے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں اور ہمیں بیمار کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ بیمار نہیں ہوتی کافی عرصے کے بعد ہم اس بیمار ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہی ہوتی ہے کہ ہم غلط سانس لے رہے ہیں تو پھر سانس لینے کا درست طریقہ کیا ہے سانس لینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہر سانس جو ہے وہ گہری سانس ہو جیسے کہ پیدائش کے فورا بعد ایک بچہ سانس لیتا ہے آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ جب ایک بچہ ہو اور اسے آپ دیکھیں جو نومولود بچہ ہے تو اس کا پیٹ ہلتا ہے ہر سانس کے ساتھ انہیل کرتے ہوئے ایکسیل کرتے ہوئے بھی سانس بلکہ وہ ہمارے سینے تک رہتی ہے اور یہ سے واپس آجاتی ہے تو جو ٹاکسن ہیں ہماری یعنی کاربن ڈایو آکسائید چونکہ وہ تو یہاں پر موجود ہے تو وہ جب ہم ایکسیل کرتے ہیں تو چونکہ سانس ہم اتنے حصے پر لے رہے تو گہرائی میں جو کاربن ڈایو آکسائید موجود ہے جو ہمارے ایکسیل کرنے کے ساتھ نکل چاہیے وہ ہمارے جسم میں موجود رہتی ہے تو آدھا ٹاکسن ہی ہمارے جسم میں موجود رہتا ہے اور جو باہر سے آکسیجن آتی ہے تو وہ ٹاکسن کے ساتھ مل کر مزید ٹاکسن ہو جاتی ہے اور وہی ٹاکسن ہمارے ذہن کو جاتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ کی ہمارے ذہن کی گزہ آکسیجن ہے اور آکسیجن کے حصول کا واحد ذریعہ سانس ہے اور چونکہ ہم درست سانس نہیں لیتے تو ہمیں آکسیجن بھی ہمارے ذہن کو ہمارے اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم سٹریس کے مریض بن جاتے ہیں ہرٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی انجائنا کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر اس کو برین ہیمریج ہوتا ہے اس کا آغاز ان تمام چیزوں کا آغاز غلط سانس لینے سے ہوتا کتاب بھرپور خود اعتمادی برائن ٹریسی کی کتاب دی پاور آف سیلف کانفیڈنس کا اردو ترجمہ ہے خود اعتمادی ہم سب کی بہت بڑی ضرورت ہے اور مجھے کہنے دیجئے اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ جس کسیم کے تعلیم نظام سے گزر رہی ہے جس کسیم کی پرورش اس کے والدین کر رہے ہیں ان میں خود اعتمادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ خود اعتمادی کے بارے میں بنیادی معلومات فرام کرتی ہے بلکہ اس کتاب کے اندر ایسی مشکیں بھی موجود ہیں بہت موثر جن پر عمل کر آپ اپنی زندگی میں خود اعتمادی لے کر آ سکتے ہیں یہ کتاب ہر ایسے فرد کو پڑھنی چاہیے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر خود اعتمادی کم ہے یا جو فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خود اعتمادی کو مزید بڑھائے یہ کتاب بھرپور خود اعتمادی ہر اس فرد کے لئے سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی کو بڑھانے کے لئے میں برسویل صرف ایک چھوٹی سی آسان سی مشک آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ مشک یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت شیڈیول کر لیں اپنے ان تین خوبیوں کو لکھ لیں کاغذ پر جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر ٹائمر لگا لیں کم سے کم دس منٹ تک آپ یہ تصور کریں ویجولائز کریں کہ آپ کے اندر وہ تینوں خوبیاں موجود ہیں اور تینوں خوبیوں کے ساتھ آپ اپنے زندگی کے کام کاج کر رہے ہیں بول رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اور چالیس دن تک آپ یہ ایکسر سائز دس منٹ لوزانہ کی حساب سے کریں چالیس دن کے بعد آپ کو خود اپنے اندر بڑا واضح حق محسوس ہوگا اس کے علاوہ ایک گفٹ ہے جو فری گفٹ کے طور پہ میں اپنے ویورز کو دیتا ہوں وہ ہے ایک میڈیٹیشن جو آپ مجھ سے ایم پی تری میں حاصل کر سکتے ہیں آئی ایم نوٹ اینف یا آئی ایم اینف کے عنوان سے جو انشاءاللہ آپ کی احساس کم تری کو روزانہ آپ سنیں گے تو احساس کم تری کو ختم کرنے یا کم اس کم کم کرنے میں آپ مددگار ہوگی اور وہ آپ روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو احساس کم تری کی کی کیفیت ختم ہوگے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا ڈاکٹر وین ڈائر ایک بہت بڑا نام ہے پرسنل ڈیولیمنٹ کے حوالے سے اس دور میں کام شروع کیا پرسنل ڈیولیمنٹ پہ جب لوگ اس چیز سے واقف نہیں تھے یہ جیمران کا مسئل بھی تھا اس کی کتاب جو بیس سلنگ کتابوں میں آج شمار کی جاتی ہے اس کا نام ہے اور شش کی گئی ہے کہ ڈاکٹر ڈائر نے جو ایکسرسائز دی ہیں جو معلومات دی ہیں ان کو سمیٹ کر قاری کے لیے دلچسپ انداز میں اور عملی انداز میں پیش کیا جائے تو یہ کتاب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے اندر چیزیں جو چھپی کتاب آپ کو اس حوالے سے بہت مددگار ہو سکتی ہے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ کتاب برائنٹ ایسی کی کتاب بھرپور خود اطمادی کے ساتھ مل کر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ دونوں کتابیں مل کر آپ کو بہت اچھا ایک جو ہے وہ ملا فرام کریں مائنڈ سائنس ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اور علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں مائنڈ سائنس سے لوگوں کے ذہن میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں بعض لوگ اس کو تباکن سمجھتے ہیں اور مائنڈ سائنس سے تعلق رکھنے یا مائنڈ سائنس کے بارے میں ادھر ادھر سے سننے کے بعد ایک رائے قائم کر لیتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو ججمنٹل ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے خود مائنڈ سائنس کو نہیں پڑھا خود مائنڈ سائنس کو نہیں سیکھا مائنڈ سائنس کے تعلیب علم کی حیثیت سے میں نے اس پہلو پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ مائنڈ سائنس پر کسی مستند اور بہت ہی وقعی کام کی ضرورت ہے جس میں جو لوگوں کے سامنے مائنڈ سائنس کی حقیقت کو سائنس انداز میں پیش کرے چنانچہ میں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے مائنڈ سائنس کتنی حقیقت کتنا جادو اس کتاب میں سائنسی بنیادوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل مائنڈ سائنس ہے کیا جسے ہم جادو کہتے ہیں حرام قرار دے دیتے ہیں حقیقت یہ ہے زیادہ تر لوگوں کی مائنڈ سائنس کے بارے میں کم علمی یا لا علمی سے تعلق رکھتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں مائنڈ سائنس کے حوالے سے وہ دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مائنڈ سائنس دراصل ہے کس علم کا نام اور یہ مائنڈ سائنس ایسے ہی ایک علم ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں نیچرل سائنس ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں فیزیکل سائنس ہیں لیکن چونکہ اس کو پڑھا نہیں جاتا اس کو سمجھا نہیں جاتا اس وجہ سے اس کے بارے میں غلط فہمیاں چھوٹے چھوٹے تعریفی مضامین تحریر کر دئیے گئے ہیں مثال کے طور پر انیل پی ہیپنوسیز سیڈونا میتھڈ وغیرہ تو پھر جب آپ مائن سائنس سے واقف ہو جاتے ہیں سائنسی بنیادوں پر تو پھر آپ اس کے تعلیب علم کی حیثی سے بقاعدہ ان علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو دوسرے حصے میں ان ٹیکنالوجیز میں جبکہ پوری دنیا آن لائن ہو چکی ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ ان اداروں سے آن لائن یہ ٹریننگز بھی لے سکتے ہیں ہاں بعض مائن سائنس کے ٹریننگز ایسی ہیں جو پاکستان میں بھی کروائی جا رہی ہیں اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے مستند ٹرینر کا انتخاب کریں جو آپ کو درست اور مستند معلومات اور تربیت فرام کریں مائنفولنس اس پر دنیا میں کورپوریٹ لیول پر بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیسویں صدی میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے انسان کے ذہن کو خاص طور پر بہت زیادہ منتشیر کر دیا اس منتشیر ذہن کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آدمی کی پروڈکٹیویٹی اور پرفارمنس جو ہے وہ بہت تیزی سے ساتھ کم ہو رہی ہے اور ذہنی اور جذباتی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ صرف اسٹریس کی وجہ سے اپنی جاب چھوڑ رہے ہیں اور خود کشیاں کر رہے ہیں یہ چیز بچوں میں بھی آگئی ہے اور بڑوں میں بھی موجود ہے اڈلٹس میں بھی موجود ہے اور اس کا حل آج مائنڈفولنیس کی صورت میں سب سے موثر اور سب سے آسان تلاش کر لیا گیا ہے مائنڈفولنیس پر جب میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں اس سے واقف ہوا تو میں نے پھر اس کو بقاعدہ جا کر بیرون ملک سے سیکھا اور اس کے بعد ایک کتاب خوشی اور صحت بزریہ مائنڈفولنیس کے نام سے میں نے اردو میں تیار کی اردو زبان میں پہلی بار یونیورسٹی آف میسچو سیٹس کے اس ٹینڈرڈ کے مطابق آٹھ ہفتے کے مائنڈفولنیس کے کورس کو سامنے رکت تیار کی گئی ہے اور اس میں آٹھ ہفتے کا پورا کا پورا کورس موجود ہے اسکریپس کے ساتھ میڈیٹیشنز کے ساتھ اور دیگر ایکسرسائز کے ساتھ اور پھر جب اس کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی اور لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو پھر میں نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی شروع کرائی سوال یہ ہے کہ مائنڈفولنیس ہے کیا چیز پہلی بات تو یہ کہ اس کا زیادہ بہتر جواب حاصل کرنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل ہے مائنڈفول پاکستان اس پر آئیے آپ کو وہاں پر سو سے زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی اور مسلسل میں اس کے اوپر مائنڈفولنیس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ تاروفی ویڈیوز ڈال رہا ہوتا ہوں بلکہ ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن بھی اس پر میں ڈال رہا ہوتا ہوں جو آپ فری میں ڈاملوڈ کر سکتے ہیں ایم پی تری میں دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے میں نے ایک گفت تیار کی ہے پاکستانیوں کے لیے مائنڈفولنیس فور بیگنرز فری کورس میری ویب سائٹ ہے کورس ڈال کامیابی ڈال پی کے اس پر آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو بلکل فری میں مائنڈفولنیس فور بیگنرز کورس جا کر آپ کر سکتے ہیں وہاں پر ویڈیوز بھی ہیں اور ایکسرسائزز بھی موجود ہیں یہاں پر میں مختصر اس ویڈیو کے حوالے سے یہ ضرور بزاعت کر دوں کہ مائنڈفولنیس بنیادی طور پر ہمارے ہمارے پریزر میں کیا مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہم فیزیکلی جہاں پر موجود ہیں منٹلی اور ایموشنلی عام طور پر ہم اس جگہ موجود نہیں ہوتے مائنڈ سائنس کے ایکسپرس یہ کہتے ہیں کہ پچیس منٹ کے بعد ہماری توجہ جہاں پر ہم موجود تھے وہ گھڑتے گھڑتے پچیس سے تیس فیصد رہ جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہماری توجہ پچیس فیصد رہ گئی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری پرفارمس بھی پچیس فیصد ہو جائے گی یعنی ہم اپنا وقت سو فیصد لگا رہے ہیں اپنے انرجی سو فیصد لگا رہے ہیں لیکن ہم ریزرٹ جو دے رہے ہیں وہ صرف پچیس سے تیس فیصد ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم مائنڈ فل ہو جائیں برید ان برید آؤ اللہ تعالیٰ نے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ ذہن جس میں ستر سے نوے ہزار خیالات چوہ بیس گھنٹے میں جنم لیتے ہیں اور یہ لازمان جنم لیں گے آپ ان کو روک نہیں سکتے ان خیالات جو جنم بھی لیتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے ان کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی ٹول ہمیں دے رکھا ہے اور وہ ہے ہماری سانس لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم اس سانس کو دوسر لینا سیکھتے بھی نہیں اور جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نا نظر آنے وارے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے پوائنٹو بی نوٹیڈ یور بریدنگ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پرسکون اور تبانہ اور پروڈکٹنگ بنائیں تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کے نکلنے والے ستر ہزار خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور ان ستر ہزار خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھنے کے لیے آپ کو مائنفلنس سیکھنی پڑے گی مائنفل ہونا پڑے گا پوری دنیا میں ترہ ترہ کی ٹریننگ چل رہی ہیں ہزاروں ادارے کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں مائنفل پاکستان آپ کے لیے یہ خدمت کرنے کے لیے موجود ہے چونکہ میں ایک ہیپنیس کوچ ہوں اس لیے میرا ایک بہت بڑا کام ہیپنیس کے حوالے سے ہوتا ہے اور جب میں سمرائز ٹانسلیشن کرتا ہوں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس میں بھی میری یہ شناک میری چھاب برکڑا رہے ہیں جب میں نے اس پر کام شروع کیا تھا ہیپنیس کے حوالے سے اور اسٹریس وغیرہ کے حوالے سے تو مجھے ریچرڈ بینڈل جو کو فاؤنڈر ہے اینل پی کا اس کی ایک کتاب ملی اور اس کی کتاب جو بہت زبردست کتاب ہے اینل پی کے حوالے سے اس میں ایکسسائزز دی گئی ہیں اور اس نے بتایا کہ کیسے جو ایک آدمی اینل پی کے ٹوز اور ٹیکنکس کو استعمال کرتے ہوئے خوشی حاصل کر سکتا ہے ریچرڈ بینڈر نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا ترجمہ تلخیصی ترجمہ میں نے شائع کیا قالبندو ہزار سولہ میں اور یہ کتاب خوشی اور صحت بزریا اینل پی اسی کتاب کا ترجمہ ہے اس میں ریچرڈ بینڈر نے جو ایکسسائزز دی ہیں بہت ہی چھوٹی چھوٹے ایکسسائزز ہیں اور بہت ہی پریکٹیکل ایکزیمپلز اس نے دی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اینل پی کے ٹوز اور ٹیکنکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اینل پی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ میں نے خود اینل پی بقاعدہ سیکھی ہے اس لیے اینل پی کے ان ٹوز اور ٹیکنکس اس کو پہلے میں نے خود سمجھا اور پھر اس کے لیے اس کے بعد جو ہے میں نے کاری کے لیے اس کو اردو میں پیش کیا یہ کتاب اس رہاول سے اس حوالے سے بہت ہی غیر معمولی ہے کہ اینل پی کیسے آپ کے انہیپینس کو ختم کرنے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے کام آ سکتی ہے یہ کتاب آپ کو اس میں بہت مددگار ہو سکتی ہے پول میک کینا انگلینڈ کا ایک ٹرینر ہے اینل پر ہے ہپناثرپسٹ ہے اور بہت بڑا نام ہے بہت پرانا نام ہے اس کی ایک کتاب ہے I Can Make You Rich اس نے انل پی کی روشنی میں ہپناثرپسٹ کی روشنی میں ایسی ایکسرسائزز اور ٹونز اینڈ ٹیکنکس اپنی اس کتاب میں بتائیں ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مہنگائی کے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں آپ اپنی جو ہے وہ دولت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں فراوانی پروسپیریٹی لے کر آ سکتے ہیں I Can Make You Rich کا ترجمہ میں نے آئیے امیر بنے دولت بزریاں انل پی کے انوان سے کیا اور اس کتاب میں بھی یہ بھی تلخیص ترجمہ ہے اس تلخیص ترجمہ میں پول مکینہ نے جو ٹونز اینڈ ٹیکنکس دیئے ہیں ہیپنوس اس کے انل پی وغیرہ کے وہ تمام میں نے اس میں جمع کر دیئے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مہنگائی پر قابو پا سکیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہتر پوسپر فراما زندگی گزار سکیں چاہے آپ کی عمر کتنی ہی ہے تو یہ کتاب ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنکس بہت ہی بہترین ورک بک کا کام آپ کے لئے کرتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر کے پاورٹی مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر کے پوسپیریٹی مائنڈ سیٹ میں تبدیل کر سکتے اور اپنی زندگی سے اپنے مالی مسائل کو معاشی مشکلات کو حل کرنے میں اس کتاب سے مدد دے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مہنگائی کا رونا رونے میں وہ لوگ روتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنا بجٹ نہیں بنایا ہوتا میری یہ کتاب جو صرف تیم مہینے پہلے آئی ہے اس موضوع پر اردو زبان میں بلکل پہلی کتاب ہے جو کسی نے تحریر کی ہے اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد مجھے یہ ادراک ہوا کہ جس گھٹن زیادہ ماحول میں پاکستانی رہ رہے ہیں اور اتنے بڑے مسئلے سے تقریباً سو فیصد لوگ متاثر ہیں وہ کسی سے بات نہیں کرتے وہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ اگر وہ کسی سے بات کریں گے تو فوراً ان کو بری نظروں سے دیکھا جائے گا تاہم جب یہ کتاب آئی تو کتاب آنے کے بعد درجنوں لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا خاص طور پر میچور لوگوں نے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اپنے مسئلے کو بھی یا اپنے بچوں کے مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہتی سنجیدہ انداز میں اور بہتی عملی انداز میں مجھ سے یہ کام لے لیا کہ جہاں پر ایک گھٹن کا محول تھا اور لوگ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے اور وہ پریشان تھے کہ یار ہم کس سے اس مسئلے کو بیان کریں اور کیسے اس سے نجات پائیں ان کو اس کتاب اور اس کتاب کے مصنف سید رفان کی صورت میں ایک گفتگو کرنے کا اور درست ماہرانہ رہنمائی حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے اور اس کے لیے میں ڈاکٹر زیشان عثمانی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کتاب پر کام کیا جائے اور پھر میں نے اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی پریکٹیکل ورگ بک بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری ایک کوچنگ کی کتاب تیار کر دی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی پون ایڈکشن پر قابو پا سکتے ہیں انشاءاللہ ہاں اس کے حوالے سے اگر آپ کو مزید کوئی معلومات درکار ہوں تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا کاش یہ کتاب ہماری زندگی کے ان چھوٹے بڑے پشتاوو کو ایڈریس کرتی ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے مختلف فیصلوں کے نتیجے میں وجود پاتے ہیں انسان ہونے کے ناتے چاہے ہم کتنے ہی ماہر ہوں کتنے ہی زبردست کام کرنے والے ہوں یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غلط فیصلوں سے بچ سکیں ہم جس وقت جو فیصلہ کرتے ہیں اس وقت بظاہر وہ درست ہوتا ہے لیکن جب بگ گزرتا ہے چند مہینے چند سال چند اشرے اس فیصلے کے نتائج کچھ اس انداز سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو انچاہے ہوتے ہیں جن کے ہم نے توقع نہیں کی ہوتی اور پھر یہ انچاہے نتائج غیر متوقع حالات ہمارے لیے پشتاوہ بن جاتے ہیں ریگریٹس ریگریٹس ایک بہت بڑا موضوع ہے پوری دنیا میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اس پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی جا رہی ہے ٹیننگز ہو رہی ہیں البتہ اردو زبان میں اس موضوع پر آج تک کوئی کتاب تحریر نہیں کی گئے یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس طریقے سے دیگر موضوعات پر میں نے کلم اٹھایا اور وہ اردو میں پہلی بار کلم اٹھایا گیا اسی طریقے سے ریگریٹ یا پشتاووں کے موضوع پر بھی یہ کتاب اردو زبان کی پہلی کتاب ہے یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ عام طور پر ہمارے کیا پشتاوے ہوتے ہیں بلکہ ان پشتاووں سے نجات کی کوچنگ بھی کرتی ہے تربیت بھی فراہم کرتی ہے کہ جو پشتاوے ہم اپنی دل میں اپنے سینے میں برسوں سے دبائے بیٹھے ہیں اور اندر ہی اندر کھڑتے چلے جا رہے ہیں اس کتاب میں دی گئے ٹین سٹیپ فارمولا کی مدد سے آپ اپنے ان ریگریٹس کو جو برسوں سے آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر پریشان کیے ہوئے ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کر رہے ہیں ان پشتاووں کو آپ چھولنے اور اپنی زندگی کو ان پشتاووں کے چنگل سے آزاد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اس لیے مجھے یہ تو یہ پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ریگریٹس ہیں اگر نہیں ہیں تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ انسان نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریگریٹس ہیں ان ریگریٹس کو دبانے یا چھپانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو تسلیم کرتے ہوئے کاش کتاب میں دی گئے اس ٹین اسٹیپ پروسس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو ان پشتاووں سے آزاد کریں دیرن ہارڈی سکسس میکزین کا ایڈیٹر ہے اور سکسس میکزین جیسے کامیابی ڈائیجسٹ ہے ڈیر سو پونے دو سو سال پرانے ایک میکزین کا سی ایو اور ایڈیٹر ہے دیرن ہارڈی کی ایک کتاب بہت مشہور ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا اردو میں ترجمہ میں نے کامیابی در کامیابی کے عنوان سے کیا اور اس کے پیچھے کمپاؤنڈ ایفیکٹ یا کامیابی در کامیابی میں دیرن ہارڈی نے ایک قانون فطرت بیان کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو سیلف ایف کی بہت زیادہ کتابیں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ صرف ایک اس کتاب میں دیئے گئے ایک قانون فطرت کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنا شکر دیں تو آپ کو یہ کتاب درجوں نہیں سینکڑوں پرسنل ڈیولیمنٹ اور سیلف ایف کی کتابوں سے بے نیاز کر سکتی ہے قانون قدرت کیا ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا فوری نتیجہ نہیں آتا جبکہ ہم فوری نتیجہ چاہتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اور بہت بڑی خام خیالی کائنات میں ہر چیز کا نتیجہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے ہم وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کرتے ہیں باقائدگی کے ساتھ وہ ہماری زندگی کو ہماری شخصیت کو متاثر کرتے ہیں اور وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں اس لیے کامیابی در کامیابی یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے نیچرل لاؤ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہت آسانی سے نارمل طریقے سے گزارتے ہوئے بھی غیر معمولی بنا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے لاؤ کو ہم کیسے اپنی زندگی میں استعمال کریں اس کے لیے یہ پوری کتاب سٹیپ بائی سٹیپ پروسس بتا رہی ہے اور عملی مثالوں کے ذریعے سے ڈیرین ہارڈی نے یہ بتایا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہماری روز مرد زندگی کے ہوتے ہیں ان معاملات میں ہم کیسے کامیابی درکامیابی یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو معمولی اقدامات کے ذریعے سے غیر معمولی بنا سکتے ہیں آج یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ تسلیم کی جا چکی ہے کہ دنیا میں غیر معمولی ایکسٹر آرڈنری لوگ لوگوں کی جو واقعی کامیاب لوگ ہیں جو غیر معمولی زندگییں گزار رہے ہیں جن کی اچیومنٹ جو ہیں وہ غیر معمولی ہیں ان کے روزانہ کے معمولات کو دیکھیں تو کوئی تین بجے اٹھ رہا ہے کوئی چار بجے اٹھ رہا ہے کوئی پانچ بجے اٹھ رہا ہے رابن شرما نے اس موضوع پر کئی سال تک تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی دی فائیو ایم کلب وہ کتاب لکھنے کے بعد اس نے اس کتاب کو پوری دنیا میں پبلش کیا پھیلایا اور اس کتاب کا ایک ترجمہ اُبھرتہ سورج کے عنوان سے میں نے کیا اس کتاب میں رابن شرما نے یہ بتایا ہے کامیاب ترین لوگ کیوں جلدی اٹھتے ہیں اور ہم کیسے اپنی زندگی میں صبح و صویرے اٹھنے کی عادت کو اختیار کر سکتے ہیں کیسے کا سوال بہت اہمیں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے عام طور پر وہ دیر سے سونے اور دیر سے جاگنے کا ہے اس لائف اسٹائل نے ہمارے ذہن کو اور جسم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ہماری عملی زندگی ہماری معاشی زندگی اور ہماری خاندانی زندگی تلپٹ ہو گئی ہے جو لوگ صبح و صویرے اٹھتے اور رات کو جلدی سوتے ہیں ان کے ساتھ خود با خود بیشتر اس قسم کے ذہنی جذباتی جسمانی خاندانی مسائل جنم نہیں لیتے جو مسائل دیر سے جاگنے اور دیر سے سونے والوں کے ساتھ جنم لیتے ہیں چنانچہ کیسے کا جواب بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو جلدی سونے والا اور جلدی جاگنے والا بنا سکے رابی شرما نے اس بہتی زخیم کتاب میں جو تقریباً چار سو صفات پر مجتمل ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کون کون سے طریقوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے صبح گاہی بن سکتے ہیں یعنی صبح صبح اٹھ سکتے ہیں چار بجے یا پانچ بجے اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی اس لحاظ سے ہے کہ بہت دلچسپ انداز میں نوول کی شکل میں لکھی گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فکشن کے مقابلے میں نون فکشن یعنی نوول کو پڑھنا بہت دلچسپی بھی رکھتا ہے اور لوگوں کو مزا بھی دیتا ہے تو نوول کے انداز میں یہ کتاب اتنی زخیم ہونے کے واوجود اپنے اندر ایک سہر رکھتی ہے اور جو منظر کشی اس کتاب میں کی گئی ہے سائنسی مواد کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیقات کے ساتھ ساتھ وہ منظر کشی اور اداکاروں کے مقالمے وغیرہ وہ تمام کے تمام اس کتاب کو کئی گناہ دلچسپ اور مفید بنا دیتے ہیں کتاب ضرور پڑھئے کتاب آسان ٹائم منیجمنٹ بھی عام پاکستانیوں کے لیے ہے جو بگینرز مقتدی ہیں اور بہت زیادہ پیچیدہ چیزیں ٹولز اینڈ ٹیکسیز جمع کیے ہیں حضب عادت جو کم وقت میں زیادہ کام کرنے کے قابل آپ کو بنا سکتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ آپ کے پاس کاموں کی بہتات ہے اور آپ کے پاس بہت کم وقت ہے جس کی وجہ سے آپ اس ٹیس کا بھی شکار ہوتے ہیں یا بوس کی بھی جڑک سننی پڑتی ہے تو آسان ٹائم میریجمنٹ بہت ہی آسان قسم کی ابتدائی نویت کی ایسے ایکسرسائزز وغیرہ دی گئی ہیں ایسے ٹوز اس کتاب میں جمع کر دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے پروڈکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ جناب اگر ہم اپنے وقت کو منیج کریں گے اور اس کے لیے جو ہمیں دس بارہ پندرہ منٹ لگانے پڑیں گے کم از کم رات کو جو کہ بہت ضروری ہے تو لوگ ہم سے چٹ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو پہلے کم وقت ہے اور آپ جو ہم سے مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روزانہ رات کو دس سے پندرہ منٹ اپنے اگلے دن کے لیے سرف کریں تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نہوں نے کبھی ٹائم منیجمنٹ پر یا اگلے دن کی پلیننگ کے لیے دس منٹ خرش نہیں کی ہوتے میں گارنٹی دیتا ہوں اور میں کیا گارنٹی دیتا ہوں یہ جو ٹولزنٹ ایک ٹیکنیز جتنے بھی اس کتاب میں دیئے گئے ہیں وہ دنیا بھر کے ایکسپرز کے میں نے جمع کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب دس منٹ ایک رات پہلے اگلے دن کے لیے خرش کرتے ہیں تو اگلے دن آپ اپنے دھائی سے تین گھنٹے کم سے کم بچا لیتے ہیں تو پلیننگ کے لیے وقت نکالنا کتنا ضروری ہے پلیننگ کے لیے وقت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے کئی گھنٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں زندگی میں پلیننگ اس ایوری تنگ اور بقول اسٹیفن آر کبھی پلیننگ بگنز ویڈ پین اینڈ پیپر تو کاغس کلم لیجئے اس کتاب میں دی گئے طریقے کے مطابق رات کو اگلے دن کی پلیننگ کیجئے میری کوئی بھی کتاب آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا میری مزید سرویسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے آفیس کے نمبر 031-242-7766 پر پیرتہ جمعہ صبح آٹھ تہ شام چار بجے کی درمیان رابطہ کر سکتے ہیں ویڈ سیپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی مطلوبہ تفصیلات فرام کر دی جائیں گی